ویجیٹیبلز میں کون کون سے ویٹیمنز پائے جاتے ہیں اور وہ ہمارے پیرٹس کے لیے کیا مفید ہیں یا نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ویجیٹیبلز کے اندر کون کون سے ویٹیمنز پائے جاتے ہیں اور وہ ہمارے بجری پیرٹس کے لیے یا لیو برڈز کو ہم کیسے یوز کرائیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا ہمارے پاس دوستو کئی اچھے پیر ہوتے ہیں تو وہ بریڈ بھی اچھی کرتے ہیں لیکن جس وقت وہ ایک دیتے ہیں چار یا چھے ایک دے دیتے ہیں اور جس وقت ان میں سے بچے نکلتے ہیں ایک میں سے کچھ تو بچے دو یا تین ایک کے اندر ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور کچھ جو بچے ہوتے ہیں وہ نکل تو آتے ہیں لیکن انتہائی ویک ہوتے ہیں تو میں نے یہ خود پہ اپنے پیرٹس پہ تجربہ کیا ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد میں آپ دوستوں کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ میرے پاس ویجیٹیبلز پڑی ہیں ساری تو ویجیٹیبلز میں نے کاٹ لی ہیں یہ سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے کیرٹ ہے میرے پاس گاجر ہے میں نے دیکھ رہے ہیں یہ کہ باریک میں نے یہ کاٹی ہوئی ہے آپ کے سامنے ویڈیو میں آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہے کیرٹ کے اندر جو ویٹیمن ہوتے ہیں ویٹیمن اے کے اور سی ہوتا ہے دوستو یہ بات نوٹ کر لینا ویٹیمن اے کے اور سی کیرٹ کے اندر پایا جاتا ہے پھر ہمارے پاس کیوکمبر ہے میں نے یہ رکھے تھے اور میں نے باریک کاٹ لیا ہے یہ تو کیوکمبر کے اندر ویٹیمن بی سی اور کے پایا جاتا ہے اس کے بعد ٹرنپ ہے یعنی شلگم جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں اس کے اندر کیلشیم اور پوٹاشیم بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے یہ کیبیج ہے گو بی گو بی کا جو پھول ہوتا ہے کیبیج کیبیج میں بیٹیمن اے سی اور کے پایا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سپائنک پالک اس میں آئرن اور کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور پرندوں کو یہ بہت اچھا اچھی طرح سے پسند آتا ہے اور وہ بڑے مزے سے یہ کھاتے ہیں تو دوستو یہ ساری ویجیٹیبلز میں نے باریک کاٹ رکھی ہے آپ کے سامنے ہیں اور اب ہم ان کو مکس کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کیوکمبر ہے میں نے یہاں یہ ڈال لیا ہے سارا کیرٹ ہے باریک کٹا ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو کھلیرلی نظر آ رہا ہے ویڈیو میں یہ بھی میں نے سارا ڈال لیتا ہوں یہ کیبیج گوبی ہے میرے برز تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ یہ ڈرنپ ہے شلگم شلگم سفید ہو یا پیل ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ شلگم آ گیا آخر میں اس میں میں ڈال رہا ہوں سپائنک باریک کٹا ہوا ہے میں نے بیسے آپ یہ فل بھی یوز کرا سکتے ہیں لیکن کٹا ہوا زیادہ بہتر لگے گا یہ سارا میں نے آپ کے سامنے میں نے بتاتی ہیں چیزیں مکس کر میں آپ کے سامنے مکس کر رہا ہوں اس تمام ویجیٹیبلز ہیں فریش تو یہ دیکھ لیں میں نے ویجیٹیبلز آپ کے سامنے مکس کر دی ہیں ساری یہ دیکھ دوست یہ چیزیں جو جس وقت آپ اپنے پیرٹ کو استعمال کرائیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس قیمتی پیر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹیڑی نہیں ہوں گی یہ فوڈ استعمال کرانے کے بعد اور کچھ پرندے جو سست بیٹھے رہتے ہیں وہ سستی بھی ان کی ختم ہو جائے گی پرندے ہمارے ایکٹیو ہو جائیں گے ہیلڈی ہو جائیں گے اور خاص طور پر جو ان کے ونگز پر ہیں ان میں اچھی طرح سے شائننگ آئے گی یہ استعمال کرانے کے بعد یہ جو فارمولا میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے تو دوستو یہ آپ نے ایزلی آسانی سے استعمال کرانا ہے پہلے چار پانچ دن مسلسل آپ رکھتے رہیں اپنے پیرٹس کو وہ دو یا تین دن نہیں کھائیں گے آہستہ آہستہ اس کے کھانے کے وہ جس وقت آدھی ہو جائیں تو ایک ہفتے میں تین یا چار مرتبہ آپ اپنے پیرٹس کو یہ لازمی استعمال کرائیں اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا تو یہ چھوٹی سی اور ایک شارٹ ویڈیو بناتا ہوں آپ دوستوں کے اسرار پر میں مجھے ویٹس اپ کیا تھا دوستوں نے کہا کہ میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی تھی ابھی تھوڑی دیر عرصہ پہلے تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کلیرلی چیزیں واضح نہیں کی اور نہ بتائی ان میں کیا کیا ویٹیمنٹس پائی جاتے ہیں تو آج کی ویٹیمنٹس کے مطابق میں نے تمام ویڈیو جو میری ہے وہ میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو دے دی ہے تو دوستو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اور میرے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں شیئر بھی کیے کریں کومیٹ اگر آپ کریں گے کوئی اور سوال پوچھنا ہوتے تو کومیٹ میں آپ لکھ کر دے دیا کریں میں ہر کومیٹ کا آپ کو لازمی ریپلے کروں گا تو ایک نئی آنے والی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ